یونیورسٹی جانے کے لیے میں نے کار کو ٹاکی ماری اور اچھی طرح چمکانے کے بعد بس میں بیٹھا اور سیدھا باول پر آ گیا یونیورسٹی اور میرا گھر بہت قریب قریب ہیں صرف 98 کلومیٹر کا سفر ہے یہاں آتے ہی مجھے رکشے والے نے اپنے جال میں فسایا اور میں اس کے رکشے میں بیٹھ کر سیدھا اولڈ کیمپس پہنچا جہاں مجھے بہت ساری نیلے رنگ کی بسیں دکھائی دی جنہیں وہاں پہ پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پوائنٹ میں بیٹھا تو میرا ایک دوست جسے اس کے ماں باپ نے عبداللہ بھائی کا کتاب دے رکھا ہے میرے ساتھ آ بیٹھا عبداللہ بھائی نے بتایا کہ انہوں نے آئی فون 11 بیچ کر 14 پرو میکس لے لیا ہے جس پر میں نے انہیں مبارک بات دی اور ان کے فون سے ایک سیلفی بنا ڈالی اس کے بعد کلاس میں پہنچے جہاں بچوں نے بہت غور و شوق سے استانی صاحبہ کی باتوں کو سنا اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کانوں کے پیچھے ڈال دیا طالب علموں کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ جب لیکچر ختم ہونا کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی صاحب یہ میم کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنی چپل اٹھائی جسے میں نے کافروں کے در سے اندر چھپا رکھا تھا اسے باہر لے آیا اور پہن لے میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نماز پڑھی تھی مگر پھر بھی میرے باہر نکلنے سے پہلے میرے سارے دوست مسجد سے شاٹ تھے یہ دیکھ کر میری اکل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں حواس باختہ ہو کر کلاس میں پہنچا کلاس کے دوران استاد صاحب کو ایک خط ملا جو کہ حمزہ کے عاشق کاری صاحب کا تھا جس پر استاد صاحب نے حمزہ کو سختی سے تلقین کی کہ آئندہ وہ کاری صاحب کے ساتھ ہرگیز ہرگیز نہ بیٹھے اس کے بعد میں نے دروازے میں پڑے اسرائیلی جھنڈے کو اپنے پاؤں سے کچل کر اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا نماز اثر کے بعد میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے فالورز سب سے بیسٹ ہیں جو کہ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر کرتے ہیں یا اللہ ان تمام فالورز کی تمام نیک خواہشیں پوری فرما آمین